سو دوستو ایک اور نیا دن اور ایک نئی کہانی میں بلجی پرمار آپ کے سامنے حاضر ہوں انڈر ورلڈ کے کت سے ایک کہانیاں نئی باتیں کچھ نئی ریسرچ نئی کھوج لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں دو دن پہلے ہم نے انڈر ورلڈ کے سرگناہوں کی گل پلنٹ کے سٹوری کی تھی گل پلنٹ کے چکر میں کیسے برے پسے سب تو آپ لوگوں کا رسپونس بہت اچھا تھا اس کی ریسرچ کرتے کرتے ایک اور قصہ مجھے یاد آیا اور کچھ پاٹکوں سننے والوں نے بھی یاد کروایا کہ اسی لڑی میں ایک بہت بڑا نام تھا مبائی کے انڈر ورلڈ کا اور وہ سرگش بھی گل پلنٹ کے چکر میں مارا گیا اس سرگش کا نام تھا دشرت رہانے عمر نائے گائنگ کا سب سے بڑا شارپ شوٹر جس کے نام کی دہشت چلتی تھی سینٹرل ممبئی میں اور ساؤٹ ممبئی میں بہت سارے کانڈ کرم کانڈ اس نے کیے اور ایک دہشت بھرا محول اس آدمی نے کر کے کریٹ کیا خاص طور پر شیٹی کمیونٹی کے بہت سارے لوگوں کو جب عمر نائے نے اٹیک کیا خاص طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے عمر نائے کو ہفتہ دنہ بد کیا جو ہفتہ دنے سے انکار کیا ان کو ایک کے کر کے چن چن کے مارا پولیس کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ ان دنوں میں عمر نائے کے ہاتھوں تقریباً تھرٹی نائن شیٹی کمیونٹی سے جڑے ہوئے لوگوں کا مرڈر ہوا گولیاں چلیں ان کو مارا گیا اور ایک فکر میں ابھی ریکارڈ دیکھ رہا تھا لسٹ دیکھ رہا تھا ممبئی پولیس کی تو اس میں ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شاید اس لسٹ میں ان کی شبولیت نہیں ہوتے کی کیونکہ وہ کسی گینگ کے ساتھ اٹیچ نہیں تھے شیٹی گینگ آفیچالی کوئی شیٹی گینگ نہیں تھا جیسے داؤر گینگ تھا گولی گینگ تھا چھوڑا راجن گینگ وردہ راجن گینگ پٹھان گینگ اس طرح سے شیٹیوں کا کوئی انڈیپینڈنٹ ریکگنائز گینگ نہیں تھا پر یہ لوگ آپس میں اکٹھے تھے اور کسی بھی مصیبت کی گھڑی میں اکٹھے ہو جاتے تھے اپنے رسورت پول کرتے تھے اور اس کے طریقے سے بڑے طریقے سے آپ سائیڈ میں رہتے تھے اور اپنا کام کروا لیتے تھے تو یہ اسی قسم کا ایک کارڈ جو تھا وہ دہشرت رہانے کے ساتھ ہوا میں نے آپ کو ایک پہلے اپیسوڈ میں بتایا تھا جو آپ نے بہت پساد کیا تھا لیمنٹن روڈ پہ جنتا کلب چلانے والے پوری جو کندر کمیونٹی تھی جو اڈیپی کی کمیونٹی تلو کمیونٹی ان کا جو سب سے بڑا سرگنا تھا دیاناند سورنا اس کا مرڈر جو ہوا دو مارچ انیس سو نبے میں اس نے پوری کمیونٹی کو ہلا کے رکھ دیا وہ آدمی سب سے بڑا پلر تھا اس کمیونٹی کا ببئی میں اور اس کا دب دبا اتنا تھا کہ کہتے ہیں کہ اس کے کلب کے ارد گرد کوئی بھی کسی کی حمد نہیں ہوتی تھی کہ جا کے کچھ وہاں پہ کانڈ کرے اور اس کے اسی کلب میں دو مارچ انیس سو نبے میں اس کا مارا جانا اس شیٹی سورنا پجاری کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑے چیلنج کی بات تھی تو اس کا جو مرڈر ہوا اس کی انکویری کرتے کرتے شیٹی جو اس کو ہم گینگ اب کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے وہ سب کارناموں کے بضلے لیے تو جو شیٹی گینگ کے جو سرگنا تھے جو لائن لائٹ میں نہیں رہتے تھے لیکن پردے کی پیچھے بیٹھ کے سب مینج کرتے تھے ان لوگوں نے جب سٹڈی کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ دیانند سورنا کی جو ٹپ تھی وہ اسی کے ایک بوڑی گار نے دی تھی اور وہ بوڑی گار پہلے کہیں انڈر ورل میں سرگرم رہا تھا چھوڑ چھڑا کے ایک آپ نے آپ کو شریف بتا کے دیانند سورنا کے قریب آیا اور اس کو بوڑی گار بڑھ گیا دیانند سورنا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہر سمیں اس کے بدن پہ ڈیڑھ کلو سونا رہتا ہے تو یہ اس کی ایک خاصیت تھی اس زمانے میں وہ جیسے گولڈن گینگ کے لوگ جو سونا پہن کے رکھتے تھے اسی قسم سے اس کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی تھی شوکین آدمی تھا لبا چوڑا تھا ہینسوم تھا پرسنیلٹی تھی اور بڑے بڑے لوگوں جو اس کے رشتے تھے اس کے گھر میں فلم رسٹی کے لوگوں کا آنا جانا جگو دیدہ جیکی شروف سنیل شیٹی بھائی ٹھاکر یہ لوگ سب اس کے گھر پہ آتے جاتے رہتے تھے اس کا ہر قسم کے بڑے لوگوں سے اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا میں نے بتایا تھا اس ویڈیو میں کہ اس کی شادی ایک پائپٹر ہوتل میں ہوئی اور ریسپشن دوترے پائپٹر ہوتل میں ہوئی اتنا پیسہ تھا اس کے پاس تھا اور وہ پوری جو شیٹی کمیلٹی کی جو ایکٹیوٹیز تھی اس کو بڑے لیول پہ فائنانس بھی کرتا تھا کوئی کلر ہائر کرنے اس میں مدد کرنی تو یہ اس کا ایک ایک مرڈر کے کیس میں بھی انوالڈ ہوا لیکن بعد میں زمارت کے بعد اس نے وہ سبالہ اس کو تو یہ اس آدمی کے مرڈر نے جو شیٹی گینگ کو ہلایا اس کی جو کلر کو ڈھونڈنے کی جو قوایت شروع ہوئی اس میں سب سے پہ جو شک کی سوئی تھی وہ شروع سے ہی دشرت رہانے پہ تھی دو مارچ کے پہلے اس کی موت کے پہلے دشرت رہانے اس سے ہفتہ مانگنے گیا تھا میں نے بتایا تھا دینند سورنہ نے دشرت رہانے کی پٹائی کی تھی اس کو بری طرح مارا تھا اور وہ وہاں سے معافی مانگ کے گیا تھا تو یہ قصہ پوری انڈرورڈ کو معلوم ہے اب جب یہ مرڈر ہوتا ہے سورنہ کا تو شیٹی گینگ نے اپنے سورسز کے تھو دشرت رہانے کو دھوڑنا شروع کیا مارچ کے بعد اپریال مائی جون جولائی اگست سپٹیمبر اور اکٹوبر تک اس کو دھوڑتے دھوڑتے اکٹوبر کے پسٹ ویک میں ان کے جو سورسز جو آدمی لگائے ہوئے تھے تو ان کے سورسز نے بتایا کہ وہ دیوالی کے دن تھے دیوالی آنے والی تھی جو دیوالی سے ایک ہفتہ دس دن پہلے دادر میں ایک وامن پیٹھے جیولرز کی دکان ہے بہت بڑی ان کا بہت نام ہے سونے کے زیبرات بلانے میں اور ان کی امانداری بھی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی ان سے کھریدا ہوا سونا کوئی میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی اس کا وزن کم نہیں ہو سکتا ایک پوشت در پوشت لوگوں نے اپنا ہے سونے کے دھندے میں ایک بہت بڑا نام ہے مانداری کا اور پریسٹیجیس وہ جیولر گنے جاتے تھے وامن پیٹھے دادر کے تو وہاں سے اس نے ایک لڑکی کے ساتھ کوئی جیورات کا آرڈر دیا ہے بننے کے لیے اور جب انکوائری کی گئی کوئی لڑکی کون ہے تو معلوم پڑا کہ وہ دشرت رہانے کی گرل پرنڈ ہے اور جب اس لڑکی کا پیچھا کرتے کرتے سیٹری گینگ کے جو آدمی لگا رکھے تھے ان کو معلوم پڑا کہ وہ لڑکی گنیش گلی جو لالباگ کے پاس دیکھ کلاتا ہے جہاں پہ جو گرن پتی کی مورتیاں بنتی ہیں اس کے لیے مشہور ہے اور اسی روڑ پہ ایک گنیش سینیما بھی ہے گنیش ٹاکیز اس کو بولتے ہیں بہت پرانا سینیما ہے اور وہی روڑ جو ہے لالباگ کے جہاں ممبئی کی سب سے بڑی گن پتی کا جو لگتا ہے جو دستان ہے وہاں پہ لالباگ کا راجہ وہاں سے گلی جو امر نائک کے گھر کی طرف جاتی ہے بریج کروز کر کے اسی گلی کے شروعات میں لیفٹ سائید میں گنیش ٹاکیز ہے اس کے ساتھ ایک چار پچ پلور کی ریسیڈنچل بیلڈنگ تھی بڑی اس بیلڈنگ میں وہ لڑکی رہتی تھی جو درچت رہانے کی گل پلن بتائی جاتی تھی تو ان لوگوں نے من کو معلوم تھا کہ جب وامن پیٹھے دکان پہ کوئی آرڈر دیا گیا ہے سونے کا تو کہیں نہ کہیں اس کی ڈیلیوری وہاں پہ ہوگی اور درچت رہانے وہاں پہ آ سکتا ہے اس کے لیے شیٹی گینگ نے دو اس زمانے کے جو اور نام کی شوٹر ہوا کرتے تھے جل میں سے ایک نام تھا بل آسمانے دوسرے کا نام آوہ دودھ بھونڈے آوہ دودھ بھونڈے وہی آدمی جو کیٹی تھاپا کے ملڈر میں انوال تھا وہ اس زمانے میں ایک طرف سے انڈیپینڈنٹ شوٹر بھی بن گیا تھا پیسے لے کے سپاری لے کے کسی کا بھی کام کرنا تو وہ سکس دونوں کو تیار کیا لیکن کہیں نہ کہیں اندر کھاتے شیٹی گینگ کو یہ اندیشہ تھا ایک خادثہ تھا شک تھا کہ کہیں نہ کہیں لاست مومن پہ یہ دونوں لوگ جو ایک زمانے میں دشرت رہانے کے ساتھ کام کر چکے تھے وہ کہیں ہمیں دھوکہ دے کے اس کے ساتھ پر مل جائے وہ دشرت رہانے اس زمانے میں بہت بڑا نام تھا اس کے پیٹھے امرنیک کا پورا گینگ تھا اور اس کے ساتھ ٹکر لینی شاید یہ دو آدمی کہیں موقع پہ دھوکہ نہیں دے ان دونوں کو ڈارک میں رکھ کے ان دونوں کی نرزوں سے چھپا کے ان کی نولز سے چھپا کے شیٹی گینگ نے ایک طرف کا کارڈ استعمال کیا ایک ماسٹر سٹروک جس کو کہتے ہیں انہوں نے چپکے سے مایا ڈھولس کو کنٹیکٹ کیا یہ بات آپ پہلی بار آج سن رہے ہو مایا ڈھولس جو لوکھ شوٹر ٹیٹھ لوکھڑ والا میں مارا گیا بہت نام چین برباج تھا ممبئی کا زمانے میں بہت بڑے بڑے کارڈ کیے ڈپنن گینگ کے ساتھ کام کرنے کے بعد وہ انڈی پینڈڈ اپنا گینگ بنایا اور وہ میں قصہ آپ کو ایک بر پہلے سنا چکا ہوں لوکھڑ والا کا لیکن اس کے بعد بہت سی جانکاری ہیں اور مایا ڈھولس کی میرے پاس آئی ہے جب سے یہ چینل میں نے شروع کی ہے کچھ پرانے سٹورسز رسورسز ٹچ میں آ رہے ہیں گرمی کا ماحول تھا کوئی سچ بولنے کی احمد نہیں رکھتا تھا بہت سی باتیں آج تک چھپی ہوئی تھی جو ایستہ ایستہ اوبر کے سامنے آ رہے ہیں تو مایا ڈھولس کے کچھ اور کچھے میں آپ کو اور کسی اپیسوڑ میں سناوں گا تو شیٹی جانگ نے مایا ڈھولس کو اپروچ کیا حالانکہ اس بات کی پوشتی کسی نے نہیں کیا لیکن میرے سورسز نے بتایا کہ شیٹی جانگ نے اپنے سورسز پول کر کے انیس سو نبی میں ایک کروڑ رپے کی سپاری دی مایا ڈھولس کو کتنوں آپ نے ہمارے پر دو شوٹر رہ رہے ہیں لیکن آپ لیڈر ہوگئے اور یو ایک کروڑ رپے پہ مایا ڈھولس نے دچھلت رہانے کو مارنے کا کنٹریکٹ شیٹی گینگ کے ساتھ کیا شیٹی گینگ کے کن لوگوں نے کنٹریکٹ کیا کس نے پیسے دیئے کہاں دیئے کہاں پہنچائے اس کا کوئی ڈیٹیل دینے کو تیار نہیں ہے لیکن اس اماؤنٹ کو لوگ مانتے ہیں کہ اتنے پیسے حملے شیٹی گینگ نہیں تھے جو مایا ڈھولس اس کے علاوہ جو ویلات مانے اور اب ادور بھوڑے کو جو پیسے دیئے ہوگے وہ الہدہ ہے تو وہ بھی پچی پچاس لاکھ ہوگا تو سمجھو دیانند سورنا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے شیٹی گینگ نے ڈیڑھ کرون روپے کی کا خرچہ کیا انویسمنٹ کی اپنے اس ہرگنا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اور انیس اکٹوبر کو دیوالی کے اگلے دن یہ تینوں سکھ جو ہیں یہ جاتے ہیں اس بیلڈنگ پہ گنیج ٹاکیز کے ساتھ والی بیلڈنگ جہاں دشرت رہانے کی گرل پرینڈ رہتی تھی اور وہی ہوا دشرت رہانے وہی اپنی گرل پرینڈ کے لیے والی کا گف اور یہ پیچھا کر رہے تھے ان کے لوگ ان کو معلوم تھا اور جیسے ہی وہ اس بیلڈنگ سے نکلا یہ قصہ آپ سنوگے تو آپ کو یاد آئے گا سمد خان کی کہانی جیسے سمد خان اس گھر سے نکلا تکار گھر سے لیفٹ کے باہر نکلا ساتھ اپنے ساتھ سرنزر نائر اس کے ساتھ تھا تو جیسے ہی نکلا انہوں نے انداز گولیاں چلائی ویلا آسمان اوادود بولدے اور مایا ڈھولس نے اور جو مایا ڈھولس کی گولی سے جہشرت رہانے مارا گیا بری ترے انجر ہوا اور جو اس کے ساتھ سرنزر نائر اس نے اپنا ہتھیار نے آکھ پہ گولیاں چلائی جو آوادود بولدے کو لگی اس اٹیک میں آوادود بولدے بھی انجر ہوا لیکن مایا ڈھولس کا رشانہ کبھی چوبتا نہیں تھا اس نے جو فائر کی ریپڈ فائر اس میں دشت رہانے کی موت ہوئی اس کے ساتھ سرنزر نائر کی موت ہوئی دونوں کو مار کے یہ لوگ آوادود بولدے کو وہیں پہ چھوڑ کے بلاس مانے اور مایا ڈھولس وہاں سے چلے گئے اتنا سمیں نہیں تھا بہت لوگ اکٹھے ہو رہے تھے اور تیخوار کا ٹائم بھی تھا تو یہ وہاں سے آوادود بولدے کو چھوڑ کے چلے گئے بعد میں پلیس نے آوادود بولدے کو اٹھایا ہسپیٹر لے کے گئے اور جو سمیں کہ دی سی پی تھے انہوں نے بعد میں آوادود بولدے کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ اس بار تو تم بچ گئے لیکن آئندہ شاید نہیں بچ چکھو گے تو یہ دھندہ جو ہے مارنے مارنے کا کیوں نہیں چھوڑ دیتے وہ ایک ڈیپلٹ کسہ ہے میں آپ کو کبھی سناؤں گا تو یہ لڑکیوں کے گالپ لن کے چکر میں جو اتنے لوگ مارے گئے بمبئی میں ان میں سے ایک دشرت رہانے بھی تھا اور دشرت رہانے کو مارنے میں مایا ڈھولس بھی شامل تھا یہ بات شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی اور اس کے بعد مایا ڈھولس کے چیٹی گینک کے ساتھ کیا رشتے رہے کیسے اس نے آگے لوکھڑ والا تک کا اس کے انکانٹر تک کا معاملہ اور اس کے پہلے جو وسائی ورار میں سمگلنگ کا جو اس نے کاروبار شروع کیا تھا اس میں کس کا سونہ لوٹا کیوں لوٹا اور اس کا کیا انجام ہوا وہ کس آنے والے دنوں میں آپ کو سلام گا تب تک کہلے آپ سب کا شکریہ دنیو واد